یہاں پر ڈیڈی فریس کی جو 67 ای اوکشن ہے اس کو لے کر ایک اور اپ ڈیٹ ہے بھئی آج 8 دن ہے دیکھئے آج 8 دے جو ڈیڈی فریس کی ای اوکشن چلی ہوئی ہے لگ بگ 58 سلوٹ سوون کا چکا ہے لیکن آج 4 نئے چنل کے نام جو ہے سامنے آئے ہیں جیسا کہ آپ لوگ نے پتا ہی ہوگا بی فلکس ایک ہندی فلموں کے ساتھ ساتھ تین ہندی نیوز کے چنلز نے بھی سلوٹ وون کا لیا ہے جو کی بہت بڑے چنل ہیں جو کی لگ بگ ای اوکشن کے بارے میں پہلے دن سے ہی انفورمیشن دے رہا تھا جی ہاں تو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں جو سب سے پہلا چنل ہے جس نے اپنا سلوٹ وون کیا ایک ہندی موز کا چنل ہے بی فلکس پلس موویز جو کی بہت اچھا چنل ہے بھئی اور اس کی ڈیمانڈ تھی اور یہاں پر جی سنما کی لیٹسٹ فلمیں جو کی زی انمول سنما پر بھی نہیں دکھائی جاتی ہیں بھئی وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی سیکنڈ جو چنل ہے وہ ہے ہندی نیوز کا بھئی جو کی ہے انڈیا ٹی وی جی ہاں رجت شرما کا جو چنل ہے بھئی وہ بھی ہاں پر سلوٹ وون کا چکا ہے اس کی بھی کافی ڈیمانڈ ہو رہی تھی بھئی gegangen کی کس نے اب تک اپنا سلوٹ وون نہیں کیا ہے تو یہ چینل بھی اپنا سلوٹ وون کر چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تھرڑ چینل ہے وہ ہے بھئی گوڈ نیوز ٹوڈے جی ہاں آس تک گروپ کا گوڈ نیوز ٹوڈے یہ بھی اپنا سلوٹ وون کو چکا ہے یہ بھی ایک بہت اچھا چینل ہے اور ہاں جو کی فور چینل ہے جو کی بھار 24 ہے وہ بھی اپنا سلوٹ بون کو چکے جو کی لگاتار ہر دن جو ہے ای اوکشن کی جو ہے آپ کو جانکاری دے رہا تھا جب نیوز چینل کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ جھگڑا جو ہے پرسار بھاتی کا چل ہوا تھا تب بھی بھار 24 جو ہے اسی کی نیوز ہر بار دیتا آ رہا تھا لیکن بھار 24 نے اینڈ میں کیا کہ ابھی اپنا سلوٹ بون کا لیا ہے تو آج اب تک ان چار چینل کے نام سامنے آئے ہیں دیکھتے ہیں بھئی رات تک جو ہے شام تک کچھ اور چینل کے نام سامنے آتے ہیں تو آپ کو